دلی کی جہانگیرپوری میں کل ہوئی ہنسا کے بعد آج وہاں پر شانتی ہے اس تھیتی نیانترن میں ہے پولیس نے فلیگ مارچ کیا ہے پولیس چپے چپے پر تینات ہے امن کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے لیکن دلی میں ہوئی ہنسا کی جات چل رہی ہے مگر اس بیج بیجے پی نے عروب لگا دیا ہے کہ جہانگیرپوری کی ہنسا پرائیوجت تھی یہ گہری سازش تھی بیجے پی عروب لگا رہی ہے کہ دلی کی ہنسا بانگلہ دیشی سازش کا پرنام ہو سک دلی میں ہوئی ہنسا کی ایک ایک تصویر ڈرا رہی ہے ایک ایک تصویر ڈھکتے سوال ڈھکتے سوال ڈھکتے سوال رہی ہے آخر کیسے راجدھانی میں ہنسا کی آگ بھڑکائی گئی کیسے دلی میں پتھر بازی ہوئی آگ جنی ہوئی اور کونیاں چلائی گئی ہنسا کو لے کر دلی پولیس کو لگا دار نئے نئے ویڈیو مل رہے ہیں جو دیش کی راجدھانی میں پڑی سازش کی اور اشارہ کر رہے ہیں اب جب پولیس کی جانچ شروع ہوگی تو دو بندوں پر بات ہوگی کیا یہ ایک سنیوجید گھٹنا تھی جس کے تحت یاترہ پر اس طرح سے پتھراب کیا گیا تاکہ بات آگے بڑھے یا پھر کچھ لوگوں کی بیچ یہ جھڑپ تھی جو آگے سمودائیوں میں پھیل گئی ظاہر ہے جب جانچ آگے ہوگی تب یہ پتا چلے گا اب آگے لوٹ پارٹ آگ جنی سارو جنیک سمپتی کو جلا دینا پولیس والے گھائل ہوئے یہاں رہنے والے جو ستھانی لوگ ہیں وہ بھی گھائل ہوئے ہیں تو کل ملا کر کے اب سارا ماملہ ساری باتیں جانچ پر جائے گی جہانگیر پوری میں جیتے ہی ہنسہ بھڑکی بی جے پی نے بڑی ساجش کا آروم لگا دیا ہرمان جینتی کشرو بھائی آترہ پر پتھربازی کے پیچھے بھانگلہ دیشیوں کا ہاتھ بتا دیا سبھی دلی واسیوں سے جہانگیر پوری کے نباسوں سے شانتی بنایا رکھنے کی ابھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بھارتی ارتا پارٹی کی اور سے بھی ایک کارکرتاؤں کا ڈیلیگیشن وہاں جائے گا اور پرسیتیوں کی وہاں کی جانچ کرے گا اور دلی پولیس ان پر سکت سے سکت کاروائی کر کے ان کو سجا دے اس کی بھی مان کرتا ہوں اب دلی کو دہلانے کی جو کوشش بھنگلہ دیشی اور روہنگیا گھسپیٹی کر رہے ہیں اور جس کو ایک راجت سکتہ جو پرسر ہے اور سمرتن دے رہی ہے یہ بہت دربا کے پورن ہے مجھے لگتا ہے کہ عبیلمب ان بستیوں کو دیش درویوں کی بستی کو دنگائیوں کی بستی کو دوست کرنے کی آبشکتہ ہے اور کچھ راجت سرکاروں سے بھی کچھ سیکھنے کی آبشکتہ ہے دلی کو بھی بی جے پی نیتاؤں کے ان آروپوں پر دلی پولیس کھل کر تو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن ساجش والی آشنکہ سے بھی پوری طرح انکار نہیں کر رہی کیونکہ جہانگیر پوری زو علاقہ ہے جہاں سے دلی میں سال دوہزار بیس میں ہوئی ہنسا کے تار بھی جھولے تھے اور یہاں رہنے والے بنگلہ دیشیوں پر ہنسا میں شامل ہونے کے آروپ لگے تھے دراصل سال دوہزار بیس میں جب دنگو کی جانچ کریتی سپیشل سیل کی ٹیم تب کھلا سا ہوا تھا کہ اسی علاقے سے لگ بھک تین سو کے لگ بھک جو مہیلائیں تھیں جو بانگلہ بول رہی تھیں بانگلہ دیشی مولکی تھیں وہ شاہین باغ اور جاپراباد علاقے میں پہنچی تھی اب دلی ہنسا میں گھائل ایسائی میدالال بھی آروپنیوں کے بانگلہ بھاشی ہونے کی بات کہہ رہے ہیں ہنسا میں بانگلہ دیشی بھوٹ پیٹھیوں کے کنکشن کے سنکیت دے رہے ہیں سی بلوک سائیڈ سے کر رہے تھے وہ بانگلی میں بول رہے تھے سیاد بانگلہ دیشی یا بانگلی رہتے ہوں تو بانگلی میں بول رہے تھے میرے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہم نے سنا کہ بانگلہ بھاشی میں بات ہو رہی ہے بانگلہ میں بھی یا کچھ ہنڈی میں بھی جلے کہ جو آدمی ہنڈی میں بولتا ہے بانگلہ کا تو ہمارے سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہنڈی میں بول رہا پیار سے دیرے دیرے بول لیں گے تو سمجھ آتا ہے بی جے پی سانسد ہنس راج ہنس بھی دلی ہنسا میں انٹرنیشنل ساجش کا روپ نکا رہے ہیں ویدیشی فنڈنگ کے ذریعے دیش کا ماحول بگاڑنے کی ساجش بتا رہے ہیں انٹرنیشنل کا ساری ساجش ہے لیکن یہاں ویکاؤ لوگ کچھ ہوتے ہیں مجھے لگتا فنڈنگ شنڈنگ بھی ہوتی ہوگی جہاں دھرم کے نام پہ مس گائیڈ برین واش کیا جاتا ہوگا دلی پولیس کو اب تک ہنسا کے سو سے زیادہ ویڈیو ملے ہیں اب جانچ اس دشا سے کی جا رہی ہے کہ کیا یہ ہنسا کسے ساجش کے تحت کی گئی یا پھر چھگڑے کے بعد اچانا کی ہنسا بھڑکی حالانکہ جہاں گیر پوری میں ہوئی ہنسا کے پیچھے پورو نیوجیت ساجش کی بات اس لیے بھی سامنے آ رہی ہے کیونکہ ٹھیک 2020 کے دنگو کی طرح ہی جہاں گیر پوری میں CCTV کیمرو کو توڑا گیا تاکہ اوپاد رویوں کے چہرے قید نہ ہو سکے اپنے آپ میں بڑی چیز ہے کہ جو بقاعدہ CCTV یہاں پر لگا ہوا ہے CCTV کے جو تار ہے اس کو توڑ دیا گیا تاکہ جو بھی اوپادرمی ہیں وہ CCTV کیمرو میں قید نہ ہو پائے 2020 میں جب دلی میں ہنسا ہوئی تھی اس دوران بھی دلی پولیس نے اس بات کا کھلاسا کیا تھا کہ ایک رننیتی کے تحر جو CCTV کیمروز تھے ان کو توڑا گیا دلی پولیس کے کرائیم برانچ کی سپیشل سیل ہنسا کی ساجش کی جانش میں جڑ گئی ہے دس ٹی میں بنا کر ہر سبوت خنگا لے جا رہے ہیں تاکہ ساجش کی تہ تک جایا جا سکے دلی ہنسا کے ایک ایک گنہگار کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا جا سکے دلی سیروین دو جھا آشیتوش مشرا ہیمانشو مشرا اور شبانگر مشرا کے ساتھ آج تک بیرو